پوچھ لوگوں کو کیونکہ سیریسلی بہت کم تنخواہ ہے جب پی آئی اے یہ جو ہونے چاہیے سو پلین ستر پلین ہم اکیس پر آیت سے آپ سنتیس ہو گئے ہیں اس کو جب ستر پلین کریں گے جب اسٹینٹر کے انویسٹر اس کے اندر پیسے ڈالے گا اور اس کو ستر اسی پلین کریں گے تو نوکریاں بھی بڑھ جائیں گی اور تنخواہیں بھی بہتر ہو جائیں گی اور سروس اچھی ہو جائیں گی اگر آپ پی آئی یہ نہیں چلا سکتے آپ ملک کیسے چلائیں گی دیکھیں میری پاس ملک چلانا ڈیفرنٹ ہے آپ اگزامپل سن لیجئے آپ بعد میں آپ باز لیجئے گا نہیں سر مجھے یہ چیز سبگی آتی ہے آپ کو نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کیا سرک نہیں پتا نورتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں ایک کومنسٹ ہے جو گورنمنٹ چلا تھی ایک پرائیوٹ سیکٹر وہ کتنا آگے نکلا ہوا ہے آپ کو چین ابھی اور چین چالیس سال پہ لانا نہیں پتا ہے سر کیا آپ ہم یہ بیس کریں یوکے نے بینک نیشنلائز کرنے شروع کر دی دیکھیں یہ بیس تو خاشف نہیں بلکہ یہ بیس تو ختم ہو چکی ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر جو ہے مجھے تو حیرت ہو رہی ہے انگرو کے چیئرمن رہ چکے ہیں ان کے منشور پر بھی لکھائیں گے پرائیوٹ سیکٹر کی طرف جائیں گے بلکہ نہیں لکھا بلکہ نہیں لکھا میں آپ کو میں کہہ رہا ہوں آپ نے اپنی فیکٹری کتنی اچھی چلائی ہوئی ہے ساری فیکٹرییاں فائدے میں ہیں تو یہ تو اس کو بھی پرائیوٹ فائدے میں کر لو تین سو ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے کتنی سکولے پر جاتی یہ میٹرو سکو کھول رہے گا آپ کو نقصان کی مسئلہ ہے وہ پبلک یوٹیلیٹی ہے وہ بھی کوئی حکومہ پڑھن چاہتے ہیں بڑی اہم انہوں نے دو تین باتیں کر دی مجھے جنسی سے جواک دیں چین دنیا کا سب سے تیز ترین ترقی کرتا ہوا ملکہ پچھلے تیس سال کے اندر دنیا میں کوئی ایسی ترقی نہیں کر رہا نوے فیصد سے زارہ بڑے انٹرپرائز چین کے سٹیٹ ہونڈ ہے آج بھی ایمریٹس ایئرلائن سٹیٹ ہونڈ ہے کتر سٹیٹ ہونڈ ہے سعودیہ سٹیٹ ہونڈ ہے ملیشیا ایئرلائن سٹیٹ ہونڈ ہے سنگپور ایئرلائن سٹیٹ ہونڈ ہے یہ جتنی ایئرلائنس کی مثال دے رہے ہیں سب بینکرفسی میں گئے ہیں پچھلے بیس سال میں اور کامیاب ایئرلائن کون ہے سنگپور ایئرلائنس ایئرلائنس جو ریاستی کے لئے ہیں ملسا آپ جواب دینے لیں اتحاد کا صرف جو پریبلیج مینجمنٹ چار سو ملین ڈالر صرف وہ پریبلیج اپنے پر کسٹمرز کے اوپر لگاتے ہیں اتنے فائننسز سر ابھی میں دو تین انہوں نے بڑی ہوئے ایک انہوں نے کہہ رہے ہیں نچکاری میں اس میں افتاہ آپ سے معذرت کر رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے الفاظ نہیں ہیں یہ آپ کو دار صاحب نے بتائیں چھبیس فیصد کے اوپر حبیب بینک پریبیٹائز کیا گیا چھبیس فیصد کے اوپر پی ٹی سیل پریبیٹائز کیا گیا اس چھبیس فیصد اور ان چھبیس فیرت میں اگر مجھے کوئی فرق بتا دے یہ پریبیٹائزیشن ہو رہی ہے یہ سفید جھوٹا کے پریبیٹائزیشن نہیں کیا جا رہا کوئی پبلک پریبیٹ پارٹنرشپ نہیں ہے سو فیصد مینجمنٹ کنٹرول اس کا ہوگا آپ نے زبدہ سوال پوچھا تھا ٹھیک ہے جی دوسری چیز ہوگی ادھر سے کتنوں ہاتھ پکت رہا ہے سر وہ کہنا نہیں چاہتے وہ بتخ لگتی ہے وہ بتخ کی طرح بولتی ہے بتخ کی طرح چلتی ہے لیکن بتخ نہیں ہے